موزید میں فتکش نماتی میں سار سزائی جو نمازی شہید ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ایک مجاہمتی اور تعلیتی بریس کانفرنس معزید صاحبی حضرت السلام علیکم محمد حضرت فدادہ پاکستان میں بڑتی دشتگردی اور انتحا پسندی ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام کی بدنامی کا بائیس بند ہے عالی دشتگردی کے واقعات کوئیٹہ میں چارگر کلینگ اور بم دوا کے پشاہور کے کچھ اور ساردہ مسجد امامیہ میں خودکش حملے میں سار سے زائد نمازی کی شہادت ہوئی ہیں سانی پشاہور کے دلخلاش واقعے کے بعد تحفظ فرہام کرنے والے اداروں کی جانب سے صرف مزہمتی بیان جاری کرنا ہے مذہر کا خیز اور شہادہ کے لاواحقین کی توہین ہے ریاستی اداری اپنی ذمہ داریوں میں غفرت برتنے کی بجائے دشتگردوں کی نیٹورک کا خاتمہ کرے دشتگردی کی پھر درپے واقعات ریاستی حکمتی عملداری پر نشانیہ سوالیہ نشانیہ دشتگردی کے ہر قسم قابل مزمت ہے دشتگرد چاہیے جہاں بھی وہ قابل رحم نہیں ہے جو ملک امن استحکام کے ساتھ کھیل رہے ہیں پاکستان میں کوئی فرقہوالیت نہیں ہے بلکہ نادیدہ قواتی اپنے مقاسد حاصل کرنے کے لئے مختلف مکتبی فکر کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستانی عوام میں بدیعتمادی کی فضا پیدا کر سکے ہر قسم دشتگردی کے خلاف شیعہ سننی علماء متحد ہیں اور متحد رہے ہیں ادارے اور حکمت سجدگی مظاہرہ کر کے پاکستانی عوام کو تحفظ فرہم کرے واقعاً بائی سے افسوس ہے اور بائی سے علمیہ ہے کہ آئے دن پوری پاکستان بم دماغ کے ٹارگٹ کے لئے کبھی ایک مکتبی فکر کو کبھی دوسرے مکتبی فکر کو اور فضا یہ بنا رہا ہے کہ پاکستان میں فرقہوالیت ہے ترحقہ پاکستان میں کوئی فرقہوالیت نہیں ہے بلکہ باز نادیدہ قوتی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے کبھی مختلف طبقے مکتبی فکر کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے بدننی رہیں گی تو لوگ پاکستانی عوام اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں نہیں سوچ پائیں گے اور لوگ پانی سے میروم ہے پرویجستان میں آپ گوادر دیکھیں اور درونی انٹریر پرویجستان دیکھیں کہ لوگ پانی سے میروم ہیں اور بنیادی وسائل سمیروم آپ کوئی چاہ شہر آپ دیکھیں آپ سردیوں میں گیس نہیں ہیں اور پانی کی قلت ہے اور اسی طرح بجلے کی لوشیڑی ہیں تو لوگوں کو سوچ پسانس اس وجہ سے نہیں لینے دے رہے ہیں امن آمان اس وجہ سے بگاہ رہے ہیں تاکہ لوگ ان چیزوں پر توجہ نہ دی سکے اور اپنی بنیادی حقوق نہ مات سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر دو واقعات جھوڑ ہوئے ایک پورٹہ میں جیسے ہر حضرات کے سامنے ہیں کہ پہلے دو بندے ہزارہ برادری سے ان کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا پھر ظاہر اس موقع پر حجوم جمع ہوتا ہے اور اس پر پولیس یا سپورٹی دارت کے لوگ بھی تھے اور لوگ بھی تھے پند دماغہ ہو تو یہ ایک ایک منظم سازش ہے اور ایک ناروہ عامل ہے لیکن اس کے ساتھ جو پشاور کا واقع ہوا جمعہ کے دن جس میں ساڑ سے زیادہ ناحب انسانوں کو قتل کیا گیا اور درجنوں کے حساب سے لوگ زہنی ہیں اور شدید یعنی سیس حالت میں ہیں تو ایک عبادت کے دوران کہ جب جمعہ کی نماز عدا ہو رہی ہے اور اس طریقے سے ایک وحشیانہ صفاقی کا اور بربریت کا اظہار کرنا یہ بلکل اسلام کے کسی تعلیمات کے مطابق بھی نہیں ہے نہ یہ انسانیت کے مطابق ہے بلکہ یہ ایک وحشیانہ عمل ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے مقاصد جو ہے اس سے یہ دو بنیاد ہیں دو چیزیں ان کی بنیاد ہیں ایک تو پاکستان میں بد امنی پیدا کرنا اور عدم استحکام پاکستان کا اور دوسری چیز جو ہے وہ فرقوارانہ فضاء کو قائم کرنا کہ جی فلاں مصلق فلاں فقہ کے لوگوں پر یہ ظلم ہو گیا پھر کچھ عرصہ کے بعد کسی اور کے ہاں ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں جیسے اپنی مولانا نے فرمایا علامہ صاحب نے مذہبی لوگ علماء یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرقوارانہ کاروئی ہے تمام مقاطب فکر کے جو جائید اور بڑے علماء ہیں حتیٰ کہ مدارس کے گورٹ تک جو ہیں وہ ایسے وحشیانہ واقعات کے ہمیشہ مضمت کرتے ہیں